امت مسلمہ کی ماں نے بھی دین اسلام کی حفاظت کے لیے ایسی عظیم قربانیاں دی کہ انسانی تاریخ میں ایسی مثالیں ملنا ناممکن ہیں اور ایسی قربانیاں دینا ان کے لیے اس وجہ سے آسان ہو گیا تھا کہ ان کے دل میں اسلام کی سچی محبت اللہ رب العزت سے سچا عشق پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت تھی ان کے شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے لیکن انہوں نے ماتم نہیں منایا ان کے بچے ان کے لخت جگر نور نظر ان کے سامنے خون اور مٹی میں مل گئے شہید ہو گئے لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی لاسوں پر آسو نہیں بہائے چنانچہ ابو قدامہ شامی ایک بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں اور انہوں نے رومیوں کے خلاف جنگوں میں بہت جوش اور جذبے کے ساتھ حصہ لیا ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو اپنی جہادی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ سنانے لگے وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں رکا نامی شہر میں اونٹ خریدنے گیا تاکہ اس پر اپنا اسلحہ لاد سکوں ایک دن وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ابو قدامہ معلوم ہوا ہے کہ آپ جہاد میں جہ رہے ہیں اور لوگوں کو بھی جہاد کی دعوت اور ترغیب دیتے ہیں اللہ تعالی نے مجھے ایسے بال عطا کیے ہیں جو اور کسی عورت کو عطا نہیں فرمائے میں نے ان بالوں کو کاٹ کر ایک رسی بنائی ہیں اس پر اچھی طرح مٹی مل دی ہے تاکہ ان بالوں کو کوئی دیکھ نہ سکے میری تمنا ہے کہ آپ میرے بالوں کی اسی رسی کو اپنے ساتھ لے جائیں اور کسی ضرورت مند مجاہد کو دے دیں تاکہ وہ اس کو اپنے گھوڑے کی لگاموں کے طور پر استعمال کر لیں پھر وہ فرمانے لگی کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں میرا خاوند اور خاندان سب اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں اگر مجھے جہاد کرنے کی اجازت ہوتی تو میں شریک ہو جاتی میرے شہید خاند نے اپنے پیچھے ایک لڑکا بھی چھوڑا ہے جو قرآن کا عالم ہے گھڑ سواری تیر اندازی کا ماہر اور خوبصورت نوجوان ہیں وہ راتوں کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر گزار دیتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے اس کی عمر پندرہ سال ہے ابھی وہ اپنے والد کی چھوڑی ہوئی زمینوں پر گیا ہوا ہے آپ کے جانے سے پہلے آ گیا تو اسے بھی ساتھ لیتے جانا میں اسے اللہ تعالی کے حضور حدیعے کے طور پر آپ کے ساتھ میدان جہاد میں بھیجنا چاہتی ہوں میں آپ کو اسلام کی حرمت کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری یہ تمنہ ضرور پوری کر دیں اب وہ قدامہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے وہ رسی لے لی اور اپنے سامان میں رکھ لی اور اپنے رفقہ سمیت رکہ سے روانہ ہوا ہم نے ابھی تھوڑا ہی فاصلہ تیہ کیا تھا کہ اس کا لڑکا گھوڑے پر سوار ہم سے آن ملا اور آ کر مجھے ملا اور کہنے لگا کہ میں اپنے والد کا انتقام لینے کیلئے نکلا ہوں وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی ان کی طرح قبول کر لے گا میں نے کہا بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو ابھی تم اپنی والدہ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو اس نے کہا کہ چچا جان میری والدہ ہی نے تو مجھے بھیجا ہے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے جہاد سے شہادت سے محروم نہ کرنا میں انشاءاللہ خود بھی شہید ہوں گا اور شہید کا بیٹا کہلاؤں گا میری والدہ نے مجھے قسم دی ہے کہ میں لوٹ کر اس کے پاس نہ جاؤں انہوں نے مجھے کہا ہے میرے بیٹے کافروں سے ڈٹ کر ثابت قدمی کے ساتھ لڑنا اور اپنی جان اللہ تعالیٰ کو پیش کرنا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی جستجو کرنا اور اپنے شہید والد اور مامو کے ساتھ جنت میں ملنے کی کوشش کرنا کیسی مائیں تھی کیسی وسیعتیں اور نصیحاتیں کر رہی تھی آگے دعا دے رہی تھی اللہ تمہیں شہادت نصیب فرمائے تو پھر قیامت کے دن میری شفاعت کرنا کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہید قیامت کے دن اپنے ستر گھر والوں اور ستر پڑوسیوں کی شفاعت کرے گا پھر میری ماں نے مجھے سینے سے لگا کر بھیچا اور اپنا رخ آسمان کی طرف کر کے کہا اے اللہ اے میرے مالک یہ میرا بچہ ہے میرے دل کا پھول کلیجے کا ٹکڑا ہے میں اسے تیرے سپرد کر رہی ہوں اسے اپنے والد کے قریب کر دے وہ قدامہ کہتے ہیں کہ اس کی باتیں سن کر اور اس کی والدہ کا جذبہ دیکھ کر میں رویا اور اس کو اپنے ساتھ لے لیا چلتے چلتے ہم دشمن کے علاقے کے قریب پہنچ گئے حتیٰ کہ ایک دشمن کا ٹڈڈی دل لشکر ہمارے بلکل سامنے آ گیا بڑا لشکر تھا ہم میں سے سب سے پہلے اسی نوجوان نے حملہ کیا اور دشمنوں کو خوب قتل کیا اور ان کے جتھوں کو توڑا اور ان کی صفوں کے اندر گھستا چلا گیا میں نے اسے اس طرح لڑتے دیکھا تو اس کے قریب آ کر اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا اے لڑکے ابھی تم بچے ہو اور لڑائی کے گروں سے ناواقف ہو اس لئے پیچھے واپس چلو اور اس طرح دشمنوں کے درمیان نہ گھسو اس نے کہا چچا جان آپ نے قرآن کی وعایت نہیں سنی کہ یا ایوہ الذین آمنوا سبروا وصابطوا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون کہ اے ایمان والو جب تم کافروں سے میدان جنگ میں لڑو تو پیٹ نہ پھیرو اے چچا جان کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ کر دوزخ والوں میں سے ہو جاؤں ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ دشمن نے ہم دونوں پر اچانک حملہ کیا اور دشمن ہم دونوں کے درمیان حائل ہو گئے ہر شخص اپنے طور پر لڑائی میں لگ گیا اس دن بہت سے مسلمان شہید ہوئے جب لڑائی تھمی تو شہدہ کی تعداد گننے میں نہیں آ رہی تھی میں اپنے گھوڑے پر شہدہ کے درمیان گھومنے لگا ان کا خون زمین پر بہ رہا تھا اور خون مٹی کی وجہ سے ان کے چہرے پہچانے نہیں جا رہے تھے ابھی میں گھومی رہا تھا کہ میں نے اسی نوجوان کو گھوڑوں کے سموں کے درمیان مٹی اور خون میں تڑپتے دیکھا وہ زخمی حالت میں مسلمانوں سے کہہ رہا تھا کہ میرے چچا ابو قدامہ کو میرے پاس بھیج دو میں آگے بڑھ کر اس کے پاس پہنچ گیا خون مٹی اور گھوڑے کے سموں کے نیچے روندے جانے کی وجہ سے اس کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا میں نے اس کو اپنی گود میں لے کر اس کے چہرے سے خون اور غبار صاف کرنے لگا اس نے کہا چچا جان مجھے صاف نہ کرے تاکہ میں اسی حالت میں اپنے اللہ سے ملاقات کروں ایک حور میرے سرہانے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جلدی کیجئے میں بہت مستاق ہوں چچا جان جب آپ واپس جائیں تو میرے یہ خون آلود کپڑے میری ماں کو دے دیں تاکہ اسے پتا چل جائے کہ میں نے اس کی وسیعت کو پورا کیا اور بزدلی نہیں دکھائی اسے میرا سلام کہیے گا اور ان کو کہیے گا کہ اللہ تعالی نے آپ کا تحفہ قبول کر لیا ہے میری ایک چھوٹی بہن ہے اس کی عمر دس سال ہے وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور میرا بہت خیال کرتی تھی وہ آپ سے ملے تو اسے بھی میرا سلام کہہ دیجئے گا اور کہیے گا کہ تمہارے بھائی نے کہا ہے اے پیاری بہن اب قیامت تک اللہ تعالی تمہارا نگہبان ہے پھر وہ مسکر آیا اور کلیمہ شہادت پڑھا انہی الفاظ کے ساتھ اس نے جان اللہ رب العزت کے حوالے کر دی اب وہ قدامہ فرماتے ہیں ہم نے اسے دفن کر دیا جب ہم لڑائی سے واپس ہوئے تو رکہ شہر میں بھی آئے اور میں سیدھا اس نوجوان کے گھر گیا میں نے دیکھا اے خوب صورت بچی جو شکل میں اس نوجوان سے ملتی جلتی تھی دروازے میں کھڑی ہے اور جہاز سے آنے والے ہر شخص سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھتی اور کہتی ہے کہ ہمارا بھائی کہاں ہے وہ ہم کہتے کہ آنے والے کہتے کہ ہم تمہارے بھائی کو نہیں جانتے جب میں اس کے پاس پہنچا تو مجھ سے بھی اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں میں نے کہا جہاد سے وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا ہو گیا سارے لوگ آ رہے ہیں میرا بھائی ابھی تک نہیں آیا میری آواز سن کر وہ خاتون بھی آ گئی سلام کے بعد کہنے لگی ابو قدامہ خوش خبری دینے آئے ہو یا تازیت کرنے آئے ہو میں نے پوچھا کیا مطلب کہنے لگی اگر میرا بیٹا واپس آ گیا تو پھر مجھ سے تازیت کرو اور اگر شہید ہو گیا ہے تو تم مجھے خوش خبری سنانے والے ہو میں نے کہا خوش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ دے تمہارا تحفہ قبول کر لیا ہے وہ رونے لگی اور کہنے لگی کیا باقی قبول کر لیا ہے میں نے کہا ہاں وہ کہنے لگی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے بیٹے کو میرے لیے آخرت کا ذریعہ بنایا پھر میں نے بچی سے کہا بیٹی تمہارے بھائی نے تمہیں سلام کہا تھا اور کہا تھا کہ میرے بعد تمہارا اللہ نگے بان ہے یہ سن کر بچی نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئی تھوڑی دیر بعد میں نے اسے ہلایا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا میں نے اس نوجوان کے کپڑے اس کی والدہ کے سپرد کیے اور میں اس نوجوان اور بچی کے انتقال پر صدمے اور اس عورت کے سبر ہمت اور استقلال پر تعجب کرتے ہوئے واپس آ گیا